بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ خرید سے ہوں گے خوش بات چھوں گے اللہ پاک آپ کو انستہ مسکراتہ رکھے آمین سبح مامین اور آپ کی خدمت میں دمہرہ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں اور ٹاپک کی طرف پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹے سی ریکویسٹ ہے کہ جو میرے بین بھائی چینل پر نئے آئے ہیں پہلے تو میں ان کو خوش مدید بولتی ہوں پھر میری ریکویسٹ ہے کہ پدیس جاتا جاتا ہے میری چینل کو ابھی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے ویڈیو اچھی لگئے تو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے تو جی اب چلیں اب آپ کو لے کر چلتے ہیں ٹاپک کی طرف تو میں نے یہ ٹاٹل لگایا ہے کہ بگی والوں کی ہیلپ کر کے میں نے غلطی کی ہے پلیز مجھے معاف کر دیں مجھے نہیں پتا تھا کہ کسی غریب کی ہیلپ کر کے کتنے زیادہ ہوتا ہے کہ غنا کی بات ہوتی ہے کیونکہ آگر آج میں ویڈیو سائدہ کے حق میں بنا رہی ہوتی تو کوئی بندہ بھی نہ کہتا کہ آپ اس کے حق میں کیوں بنا رہی ہو جو بگی کے سپورٹر تھے انہوں نے مجھے بولا تھا کہ سیسٹر آپ کو صحیح سے چاہی کا پتہ نہیں ہے تو آپ جو ہیں وہ غلطی کر رہی ہیں پہنے جو ہیں غلطی کی ہے سائدہ والوں نے بیپی والوں نے اور ان کو گھر سے نکالا ہے جب مجھے پروف ملے جب میں نے دیکھا ہے کہ بات واقعی سچی ہے بگی والے بے قصور ہیں تب میں نے ان کے حق میں آواز اٹھانی شروع کی اور ان لوگوں نے اتنا زلیل ہم لوگوں کو کیا اتنی کمیٹس کرتے ہیں آپ ویوز کے لئے کرتے ہیں آپ اپنے دکان چمکانے کے لئے کرتے ہیں تو میری پیارے بین بھائیوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کب سے میں جب سے اتیا انٹی شروع کی ہے ہیپی والوں کے خلاف بات کرنا تو جب وہ اس کا حادث سے زیادہ اس نے کر لیا تھا ان کو تنگ کر لیا کرنا شروع کیا تب ہم نے بھی ہیپی والوں کے حاکمیں ویڈیو بنانے شروع کی کیونکہ ہم ان کے کافی ٹائم سے سبسکرائبر تھے اور میں آپ کو یہ ایک بات بتاتی چلوں کہ انسان اس انسان کو آئیڈیلائز کرتا ہے جس انسان کو ہم لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں ہمیں وہ اچھا لگتا ہے انسان اگر وہ انسان کچھ غلطی کرے تو دوسرے بندے کو دکھ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ کافی ٹائم سے اس کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری خالہ بقیدہ سے اس کی رات وہ آ کے ویڈیو دیکھتی ہے جو بھی وہ ویلوگ بناتی ہے وہ آ کے سپیشل دیکھتی ہے تو یہ ہے کہ بندہ ان کی سپورٹ کرتا ہے پھر اب جو ان کے سپورٹر ان کی حمایتی ہیں جو ان کو پٹہ ڈال کے نہیں رکھتی ہیں اور ہر وقت وہ ایک کے چینل پہ کبھی دوسرے کے نام لے کر وہ جو آ کے بھونگتی رہتی ہیں تو ان کو میں ان کے لئے آج ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ کسی غریب کو نہ کوئی دے سکتا ہے اور جب کوئی غریب اللہ پاک رزق دیتا ہے تو یہ لوگ بداشت نہیں کر سکتے ہیں علی مظر نے ان کے لئے اچھا سوچا ہے وہ ان کے گھر خود گئے چل کے اس نے کھینچ کر ان کو رسیاں ڈال کے وہ اپنے گھر پکڑ کے لئے نگر گئی ان کی اپنی مرضی سی وہ گئے ان کے گھر جب انہوں نے مصباح اور سجاد بھائی کو بولا ہے کہ ہمارے آپ لوگ رضی نعمہ کروا دیں انہوں نے نہیں بولا تھا کیونکہ یہ تکلیف تھی بگی والوں کو کیونکہ بگی والوں کے جو ویوز تھے وہ ایک دم سے گر گئے تھے ابھی بھی آپ اس کی ویڈیو میں جا کے دیکھیں لوگوں کے کمیٹس دیکھیں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ کیا کیا ان کو بولتے ہیں ہم لوگوں کو بکواس کرتی ہیں کہ آپ لوگوں کو لوگ کہتے ہیں کہ بس کرو رہنے دو یہ ہے وہ ہے کبھی وہ کہتے ہیں کہ ساون کے مہینے میں کوئی کیڑا ادھر سے آگے نمدار ہوتا ہے کوئی کیڑا ادھر سے نمدار ہوتا ہے کیونکہ گندگی میں ہر کیڑے سار اٹھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہیں وہ کیڑا گندگی میں پیدا ہوتا ہے تو یہ جو عورتیں ہیں یہ گندگی پیدا ہوئی ہیں بہت ہی گندی اور بہت ہی بدنسلی یہ عورتیں ہم لوگوں کے چینل ساتھ مینشن کرنے کیا آپ کو کیا ضرورت تھی ہم لوگوں نے جب دیکھا کہ علیس مدر ہاک اور سچ کا ساتھ دے رہی ہیں تب ہم نے ان کے ساتھ دینے شروع کر دیا اور بگی والوں کی سپورٹ کرنے شروع کر دیا کیونکہ بگی والوں کو ہاک ساجدہ نے بہت ہی اچھی طریقے سے کھایا اور اب اگر جا کے دیکھیں تو ساجدہ کی ویلوگ صرف اور صرف ہوتے ہیں شارڈ ہوتے ہیں اور وہ وہاں پہ آتی ہے اپنے سٹوڈیو میں ویلوگ بنانے کے لیے آتی ہے کوئی بندہ بھی مجھے یہ بتاؤ کوئی غریب ہی اگر ہو وہ بھی پیڑ بار کے روٹی کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے اس کی بھی یہ ہوتی ہے دلی خویش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے آج کوئی ایسی ڈش بناوں میرے بچے شونک سے کھائیں لیکن یہ آپ کی پیاری آپ کی چہتی ساجدہ نے صرف ایک آلو کٹ کے اپنے دو بچوں کے لیے چپس بنائے تھے ہمارے بھی بچے ہیں ماشاءاللہ سے کبھی ایک آلو سے دو بچوں کا پیٹ نہیں برتا ہے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ایک آلو سے آپ اپنے بچوں کا پیٹ برتی ہو کوئی بنا کے دیتا ہے ایک آلو سے اپنے بچوں کے لیے چپس اس نے اپنے دون بچوں کے لیے ایک آلو سے چپس بنائے ایک آلو کاٹ کے بیسن وغیرہ لگا کے لوگوں کی آنکھوں میں دل جوکنے کے لیے ساجدہ میں اپنے پکوڑے بنائے وہ صرف بات یہ بتا دے نا ہم لوگ اس کو فورس نہیں کرتے ہیں کہ تم یہاں سے چلی جاؤ ہم صرف اور صرف یہ بولتے ہیں کہ سیسٹر آپ ہمیں بتا دیں سب لوگوں کو بتا دیں کہ آپ کا یہ سٹوڈیو ہے اور اس سٹوڈیو میں آپ صرف اور صرف ویڈیو شوڑ کرنے کے لیے آتی ہیں پھر جب اتیا انٹی نے یہ کہا تھا کہ اس کی فجر بیٹی نہیں ہے تو لوگوں نے اتنی باتیں کی اتنی باتیں کی اب وہی لوگ اس کی ویڈیو میں جا کے کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ اپنے سبحان جو بیٹا ہے اس کا آپ جواب دیتی ہیں اس کی ہر باتوں کا جواب دیتی ہیں لیکن آپ فجر کو بلکل بھی جواب نہیں دیتی ہیں جب وہ آپ کو ممہ بولتا ہے تو آپ اس کو اپنے بیٹے کو آگے سے جواب دیتی ہیں جی ممہ آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں ممہ کی جان ممہ جی کرے یا ایسے کچھ لیکن جب فجر آپ سے پوچھ رہی ہوتی ہے بات کر رہی ہوتی ہے تو وہ عورت اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں ہے صرف اس وجہ سے کہ لوگوں نے پسند کرنے شروع کر دیا تھا اس بچی کو اور اس وجہ سے اس نے لوگوں نے اس بچی کی وجہ سے اس کے ویلوگ دیکھنے شروع کر دیئے تو لوگوں نے کہا بھی کہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ بچوں کے ساتھ آ بیٹھی ہوتی ہے کام کر رہی ہوتی ہے تابعہ اس کو مجبوراً اسے بچی کو بھی ساتھ رکھنا پڑا لیکن جو بھی بات ہے وہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں میں کسی کو کوئی بھی الزام نہیں دیتی ہیں میں صرف اور صرف ان عورتوں کو جو آ کے ہم لوگوں کو کہتی ہیں کہ یہ گینگ ملا ہوا ہے تین عورتیں انہوں نے بنایا ہوا ہے محاس کھول لیا ہے ان کے خلاف تو میں پوچھتی ہوں آپ کیا کر رہی ہیں آپ اس کے نام کا کلمہ پڑھ رہی ہیں ساجدہ کے نام کا آپ بھی تو ویوز کے لیے مار رہی ہیں کیوں بیٹھ ہی ہوئی ہیں آگے یوٹیوب پہ اگر آپ کو پیسے نہیں چاہیئے تو یوٹیوب کا چینل بند کر دو چلی جو یوٹیوب سے دفع ہو جو ادھر سے کیوں ہر روز کسی کو تنگ کرنے کے لیے آگے بیٹھ جاتی ہو آج ایک اور آئی یوٹیوب پتہ نہیں کیا نام تھا اس نے ہم لوگوں کے چینل کو ساتھ منشن کیا ہوا تھا جب انہیں ہم نے دیکھا ہے تو منسیرہ ایکسپریس کا ساتھ تھا اس نے اس کو کیمیونٹی پہ لگایا ہوا تھا منسیرہ ایکسپریس میں کہتی ہوں تم بھی اسی وجہ سے کر رہی ہو نا تم کو کیا تکلیف ہے بگی والوں کی اس وجہ سے مر رہی ہو کہ بگی والے تمہارے گھر نہیں آئے تم نے بگی والوں کو پر موڑ نہیں کیا ہے کہ وہ علیس مدر جو ہے وہ اس کے ہوگی ہے فیمس ہوگی میں فیمس نہیں ہوئی ہوں اور اتنی تم ڈاکٹر ہو نا تو تمہارے پاس ٹیم کی در سے نکل گیا تھا لوگوں کو ویلاغز دیکھنے کا جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کے پاس ٹیم نہیں ہوتا بگواز کرنے کا صرف تم اور یہ تمہاری تین جو ہوتے ہیں بگواز کرنے کی تم آگئی ہو تم لوگوں کو تو بات کرنے کی تعمید بھی نہیں ہے کہ کسی بڑے اسے کیسے بات کی جاتی ہے تم ہر روز بچاری کو علیس مدر کو ظلیل کر رہی ہوتی ہو اور اگر اپنی گربیان میں مجھان کے دیکھ لو تم لوگ ہوں کون تمہاری اوقات کیا کسی کے حکم کیوں اور اتھ کو دیا ہے ہم لوگوں کو کہتی ہو کہ آپ پردے کیمرے کے پیچھے بولتی ہو ہم لوگ کوئی بوکھے نہیں مر رہے ہیں اس چیز کے میں نے تو کتنی بار اپنا سٹیڈس بھی آپ لوگوں کے سامنے شو کروایا ہے مر تو آپ روگ رہی ہو جو دپٹے گلے میں ڈال کے بال کھول کے میک اپ کر کے غیر مردوں کو آپ لوگ دعوتے نظارہ دے رہی ہو شرم تم لوگوں کو آنی چاہیے اس کی بیٹی کو پرکٹی بولتی ہے پرکٹی تو تم ہو اس کے ہیزبینڈ کو آپ بولتی ہے کہ اس کو منع کرنے والا نہیں ہے اس کے ہیزبینڈ نے تو اس کو پردے کا کہا ہے کہ ماسک پین کے تم آؤ پردے میں آؤ تمہارا ہی ہیزبینڈ کوئی بیغیرت ہے جو اس نے آ کے تمہیں کیمرے کے سامنے میک اپ کر کے بٹھا دیا ہے کہ میں اپنے موں کے فیس کے اپنے ویوز لیتی ہوں اور شرم کرو اگر ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ